چیپٹر فور دیکھ رہے ہیں موونگ چارجز اور مینگنیٹیزم موونگ چارجز اور مینگنیٹیزم کی بات کریں گے الیکٹریسٹی اور مینگنیٹیزم یہ جو برانچز ہیں یہ ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے قریباً دو ہزار سال پہلے سے ڈینیش فیزیسس صاحب تھے اویسٹیڈ اوبزرویشن ان صاحب کا اور جو کانٹیبوشن تھا رولینڈ صاحب کا فیرنیس صاحب کا میکسویل صاحب ہے لورینڈ صاحب ہے انہوں نے کیا کیا الیکٹریسٹی اور مینگنیٹیزم کا کمبائنڈ ایک کمبائنڈ ایک view دیا جو پہلے الیکٹریسٹی اور مینگنیٹیزم انڈیپنڈنٹلی ڈیولپ ہوئے تھے تو نئے کانسپٹ آپ کے ایکسپرمنٹل سٹیڈیز ہوئی الیکٹریسٹی اور مینگنیٹیزم پہ اور ان کو میتھمیٹیکلی پریزنٹ کیا گیا اور تب ان کا یونیفیکیشن ہو پائے تب ہم سمجھ پائے کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کیسے آئی اسی کارنڈ سے آج پروپوگیشن پاسبل ہے ہم دیکھئے موبائل آپ کے ہاتھ میں کیسے کمیونیکیشن ہو رہا ہے تو کمیونیکیشن ریولوشنائز ہوا اور جو برانچ ہے فیزکس کی جہاں پر ہم الیکٹریسٹی اور مینگنیٹیزم دونوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں اسے ہم الیکٹرومیگنیٹس کہتے ہیں تو اس ڈسکرشن میں جو مینگنیٹک فیلڈ بن رہی ہے مینگنیٹک فیلڈ جیسے الیکٹرک فیلڈ کی ہم نے بات کی تھی کوئی بھی چارج ہو اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی فیلڈ ہوتی ہے وہ create کرتا ہے ایسے کوئی مینگنیٹ ہے وہ اپنے پاس ایک الیکٹرک مینگنیٹک فیلڈ create کرتا ہے اور یہ مینگنیٹ میں یہ مینگنیٹک فیلڈ آئے گی کیسے کرنٹ پاس ہونے سے آئے گی یا کیسے آئے گی وہ ہم دیکھیں گے تو مینگنیٹک فیلڈ جو بنتی ہے الیکٹرک کرنٹ کے بہنے سے جو فورس ہوگا الیکٹرک چارج پہ جب وہ موو کر رہا ہے مینگنیٹک فیلڈ میں یا جو فورس کسی کنڈکٹر میں جو کرنٹ پاس ہو رہا ہے اس میں فورس جب مینگنیٹک فیلڈ ہو تب کیا ہوگا ایسی ہم سائیکلوٹرون کی بات کریں گے ایسی ہم گلوانومیٹر کی بات کریں گے یہ الگ الگ ڈیوائیسز ہیں جو اس بیسیز پہ کام کرتے ہیں اور سٹیٹ صاحب کا observation کچھ اس طریقے سے تھا کچھ experimental observation تھے جس سے electricity اور لوگوں نے اس پہ دھیان دیا اس میں کیا ہوا کہ ڈیریش صاحب تھے physicist تھے اور سٹیٹ ان کے observation ہے 1819 AD میں ان کا پورا نام تھا ہینس کرسچین اور سٹیٹ ان کا ایک بہت چھوٹا سا observation تھا جیسے ایک صاحب نے دیکھا تھا کہ جو سیب ہے وہ نیچے گر رہا ہے اوپر کی نہیں جا رہا کتنا چھوٹی سی چیز تھی وہ لیکن اس نے revolutionize کر دیا gravity کو آج ہم ہر چیز اس کے نظریے سے دیکھتے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک بہت چھوٹا observation دیکھا انہوں نے کیا کیا کہ یہ conductor ایک wire جو parallel ہے magnetic needle کے یہ آپ کا conductor وار ہے یہ آپ کا magnetic needle ہے جو parallel رکھا اس کے نیچے اب جب circuit انہوں نے complete کیا تو یہ دیکھا کہ جو current جب اس میں پاس ہونے لگا circuit complete ہونے پہ تو جو magnetic field ہے اس نے اپنی direction یہاں سے یہاں کر دی یعنی کہ اس طریقے سے ہو گئی یہ direction ہو گیا پہلے ایسی تھی اب یہ direction میں ہو گئی اس کا مطلب deflection ہوا perpendicular ہو گئی ہے یہ observation جو تھا یا یہ experiment جو تھا وہاں پر انہوں نے جب نوڈ کیا کہ electric current جب پاس ہو رہا ہے conducting wire سے conducting wire سے تو magnetic field produce ہو رہی ہے کیونکہ magnetic جو needle لگائی ہے وہ کیوں deflekt ہو رہی ہے تو یہ جو observation تھا اس کو present کیا گیا فرنچ اکیڈمی ایک سینٹیس صاحب تھے راگو 11 سپٹیمبر 1820 میں بائیوٹ سیوٹس لاؤ جیسے electricity اور electric field میں ہم نے دیکھا کہ Gauss laws جاتھا Gauss law سے ہم بہت آسانی سے بہت easily symmetry اگر ہو تو ہم آرام سے کسی بھی electric field کا formula نکال سکتے ہیں بائیوٹ سیوٹس لاؤ ایک ایسا ہے law ہے جو بلکل اسی طریقے سے ہے بس یہاں پر ہم magnetic field نکال سکتے ہیں کیسے جب بائیوٹ اور سیوٹس صاحب جو پیریس میں ان کو سمجھ میں آیا ان کو جانکاری مینی کی آئیسٹڈ صاحب نے کچھ discovery کی بائیوٹس بائیوٹس جگہ بائیوٹس بائیوٹس اس دیریکشن میں اس دیریکشن میں جو آر دیریکشن ہے اس دیریکشن میں یونٹ ویکٹر ہے تو یہ جو ایکویشن ہے اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں میوز 0 بائیوٹس دیل اب اس آر کو اٹھا کے اس ویلیو کو اٹھا آر بائیوٹس 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 اس کا explanation کیسے دیں انہوں نے ایک equation تو دے دی لیکن اس explanation بھی تو ضروری ہے اس کو کچھ اس طرحی سے بتائی مال لیجے current carrying conductor ہے جو یہ i current میں بہر آ اس کا کوئی بھی shape ہو سکتا ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہے magnetic field جو produce ہو رہی ہے اس current دوارہ اس conductor میں کسی point p پر تب کیا ہوگا یہ چیز آنی چاہیئے جو نوہو نے بتایا تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں بہت کے respect میں جو i یہاں سے بہر آ ہے اور dl ساتھ میں ہے current element ہو گیا ہے تو جو intensity ہے اس magnetic field db کی اس point پر کیا ہوگی اس کے قارن کوئی magnetic field بنے گا تو ایک equation انہوں نے کہا کہ ہماری ایک equation ہے ہم اس کو use کریں گے اب direction جو db کا ہے وہ cross کا مطلب ہوتا ہے کہ جو screen آپ دیکھ رہے ہیں یا page دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جا رہی ہے screen کے اندر direction ہے اگر dot لگا دیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے تو direction ہوگی اس screen سے باہر رکھلتی ہوگی تو db کیونکہ r اور dl دونوں پرپینڈکولر ہے تو کیا ہوگا کیونکہ r اور dl دونوں اس page پہ ہے direction db کا ہوگا وہ perpendicular ہوگا کیونکہ right hand screw rule ہم سیکھ چکے dl اور r ہم اس page پہ screen پہ لے رہے ہیں direction of db کیا ہوگی اس screen کو بھیدتی اندر کی طرف جا رہی اندر کی طرف اس لئے اس کو cross کھ بس پچھلا علاقہ دکھ رہے right اب جیسے میں نے بتایا dot ہے تو screen سے بہا نکل رہی ہے اگر ہم total magnetic field نکال نکال تو چھوٹے چھوٹے جو ہم سب integrate کرنا پڑے گا جو current element ہے وہ continuous ہے بی بی پاس ہے اس کا integration کر دیجئے اب دی بی کیوں آپ بتایا انہوں نے انہوں نے کہا دی بی یہ ہوتا ہے تو اس کو لے لیجئے یا آپ نے کیا کیا integration of dl cross r by r square یعنی کہ انہوں نے کہا b0 by i pi i یہ ہم نے بھار لے لیا integration of ایک پورے conducting wire یہاں سے اگر اس کی شروعات ہوئی یہاں ختم ہو رہا ہے تو شروعات سے این تک آپ نے لے لے تو بائی ایک inverse square law ہے جیسے کہ آپ نے coulomb law دیکھا تھا اور newton universal law of gravitation دیکھا تھا اس لئے اس کی importance اور بڑھ جاتی ہے تو جو استعمال ایک straight یعنی سیدھا current carrying conductor اگر اس کو perpendicular رکھا جائے plane سی جیسے یہ current carrying conductor سیدھا ہے اس plane کے اس کو perpendicular رکھ دیا تو magnetic field جو بنے گی وہ equidistance ہوگی equidistance ہوگی اس plane سے conductor تو یہاں پر دیکھئے magnetic field ہر ایک point پہ اگر ہم سرکل بنا لے تو ہر ایک point پہ سیم ہوگی کس direction میں ہوگی magnetic field ہوگی اس direction میں یعنی tangent along the tangent اگر اس طریقے سے بنایا ہم ایک circle ایسا بنا دیجئے تو magnetic field اس direction ہوگی اس کے سے right hand thumb rule نکال سکتے آپ کیا کریے hold کریے اپنے wire کو اس طریقے سے جو آپ کا thumb ہے یعنی کہ جو انگلیا ہے وہ electric current direction میں ہو یعنی کہ یہ electric direction میں ہو جو finger ہے جو گھوم رہی ہے یہ آپ کو بتائیں گی direction کیا ہے magnetic field کا اس لئے میں نے بتایا کہ tangent ہے چھوٹا case ہے چھوٹا vertical shape تو کتنی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے آپ کے biode رنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم کو اس p point پہ نکال نا ہے magnetic field اس circular ring میں current بہرہ ہے تو کیا چیز آنے والے مال لیجے اس میں i current بہرہ ہے radius آپ نے لے a a a ہے ہم نے کہا یہ x axis ہے جو ring کی axis ہے یہ x axis ہے مال لیجے یہ point p ہے جو distance یہاں سے لے کر x ہے یہاں پر ہم کو نکال نکال جو position vector ہے اس p کا کس کے respect میں چھوٹا element لے لیجی یہ چھوٹا element دی یہ یہاں بھی لے سکتے کوئی بات نہیں یہاں بھی لے سکتے دی ultimately ہم کرنا کیا ہے ring میں current بہر ہے تو یہ r جو vector ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ideal یہاں پر ہو گیا اور اس کے قررن ہم کو چھوٹے سے یہاں current element کے قررن نکال لیے کتنی magnetic field ہے پھر ہم اسے integrate کر دیں پورے ring کے لے right اب جو ideal ہے جو magnetic field ہے db اس p point پہ اس ideal current element کے کارن وہ کس direction میں ہوگی perpendicular ہوگی دl کے بھی اور r کے بھی یہ تو بنتا ہے dl اور r کے perpendicular ہم نے ابھی بھی دیکھا دو mutually perpendicular component is db کے بن بنا رہے بنا رہا رہا کہ r se perpendicular ہے اور dl سے perpendicular ہے تو یہ direction ہم نے لی یا یہ direction لی اب دو component بن رہے ہے ایک تو db cos 5 بن رہا ہے اور db sin 5 db sin 5 ہے تو اس current سے ہو سکتا ہے اس current سے ہو سکتا ہے اس point پہ لے یعنی ultimately اگر میں point پہ یوں بناؤ تو db sin 5 db sin 5 db sin 5 db sin 5 ایسے بنے گی تو ultimately جو opposite والے ہیں وہ ایک دوسرے کا cancel کریں گے تو db sin 5 ہے وہ آپ cancel ہو جائے db cos 5 ہر کے لیے x x x x direction ہوگا تو component جو سب کچھ جائے گا db cos 5 کے करण آئے گا جو اس کا component ہے x direction تو جترے بھی ہم actual component db cos x direction میں اس کو add کریں تو آتے ہم by out 7 law پہ db 0 by 4 pi ideal cross r by r q ہے تو اس میں کیا کریں گے کہ dl r r ہم کیا کریں dl cross r kya hote dl dl cross r dl r sin theta r r r r q mu 0 i dl sin theta by r square is value koh joh bana theta kis 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 dl r r kis dl r r r kis kis dl r r r آئی ڈیل بچا سائن تیٹا ٹا دیا آئی ڈیل بہا آرس کو بن گیا اب دیکھئے جو پوائنٹ پی ہے جو دسٹنس ایکس پہ ہے سینٹر سرکلر رنگ سے تو ڈی بی کیا ہے ہم نے کہا کہ ڈی بی ایکس جو ہوگا یہ جو ہے وہ کیول اس ڈی بی کاؤس پائی کامپننٹ ہوگا ڈی بی ایکس کامپننٹ کیا ہے ڈی بی کاؤس پائی یہ سارے ڈی بی کاؤس پائی کامپن پنٹ بہete گی تو ڈی بی ایکس کامپننٹ اگر ہم لینا چاہے تو ڈی بی یہ والا ڈی بی ہم کان سے لے لیں گے اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے بلکہ اس کو اٹھا کے رکھیں گے کیونکہ سینج hole کو ہم نے من کر دیا تو اس کو اٹھا کے ڈی بی اس کو اٹھا کے ہم اس میں رکھ دیں گے تو کیا آئے گا یہ ڈی بی کاؤس پائی کے ساتھ یہ چیز آ جائے گی اب cos phi کی نکال لیجو یہ phi ہے cos phi کیا ہوتا ہے base upon hypotenuse base ہے آپ کا A hypotenuse ہے آپ کا R تو A by R ہو گیا cos phi تو cos phi کی جگہ A by R رکھ دے گی یہ A by R آگیا cos phi A by R دکھر ہے اس diagram سے اب line integration ہم کو لینا ہے پورے circumference پہ کیونکہ ہماری ring کیا ہے ایک circular ہے تو اگر ہم کو magnetic field نکالنی ہے Bx تو ہم line integral لیں گے پورے circumference کے لیے DBx تو ultimately اس کا integral لینا ہے ہمیں اور کچھ نہیں تو ہمارے پاس یہ DL ہے اس کا integration بچے گا باقی سب چیزیں constant دکھ رہی باہر لے لیں گے integration of DL کیا ہوگا اب دیکھیں یہ آپ کے ring ہے اس کا radius A ہے تو کیا بنے گا 2pi into R یعنی ki A A radius ہے تو اس کا integral بنے گا DL کا DL جو چھوٹے چھوٹے لیے وہ 2pi A ہو گیا اس پورے کی جگہ 2pi A رکھ دی گی یہ آپ کا relationship آ گیا یا یہ کہیے کہ یہ magnetic field آ گئی 1.P پر کس کے قارن 1 circular ring کے قارن اب اس میں تھوڑی چیز اور بڑھاتے ہیں یہ A جو ہے اس کو کیا لکھ سکتے ہیں R square ہوتا ہے یہ A square پس X square ایسا triangle بن رہا ہے یہ آپ کا A بولا یہ R ہے یہ X ہے تو آپ کا R square کیا ہو گیا A square پس X square اس کو لکھ سکتے ہیں تو R cube کیا ہو جائے گا A square پس X square کی پاور 3pi یعنی Bx میں ہم یہ جو ہم نے ابھی یہاں پر R cube دیکھا R cube کو اگر ہم اس طرح کے لے سکتے ہیں تو R cube وہاں پر replace کر دیں گے یہ magnetic field ہے along X axis دھیار رکھئے گا جدی اس ring میں آپ کے N یعنی N number closely wound turns ہے ایک سے زیادہ turns ہے تو اس کو کیول N سے multiply کرنا پڑے گا کیونکہ ultimately اس کے لئے بھی یہیں یہیں جھوڑے گا تو N سے multiply کر دیں گے تو جو magnitude ہے field کی جو center پہ ہوگی ring کی وہ کیا ہو اگر ہم یہاں پر p point پہ نکال سکتے ہیں تو ہم center پہ بھی تو نکال سکتے ہیں سیدھا x کو 0 کر دیجئے تو center پہ مل جائے گا یعنی کہ ایک ring ہے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا اس p point پہ نکال لیا ہم یہاں بھی تو نکال سکتے اس کے center پہ کیا ہوگی تو یہ جو x x کو 0 کر دیجئے اس x کو 0 کر دیجئے تو کیا بن جائے گا آپ کی center پہ آ جائے گی mu 0 ni by 2 اور کوئی اگر point ہے بہت دور center سے مطلب جو ring کے center سے بہت دور ہے مان لیجئے x بہت بڑا ہے a سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس a square کو اس کا radius بہت چھوٹا ہو جائے گا اس x x آپ بہت دوری پہ مان رہے تو a square کو neglect کر دیجئے تو کیا x square بچے گا x square کی power 3 by 2 2 cancel x cube یعنی کہ یہ آپ کا mu 0 ni a square 2 x cube یہ وہاں ہوگا جہاں پر ایک دوری پہ بہت دوری پہ آپ magnetic field نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے p point میں نکال لیا center پہ نکال لیا بہت دیوری پہ نکال لیا یہ اس کے expression سرکلور ring کے میں اگر current بہہ رہا ہے تو کیا magnetic field ہونے والی electron rotate ہو رہا ہے ایک سرکلور orbit میں اس کا radius دیا ہوا ہے linear speed دی ہوئی ہے hydrogen atom جو proton کے round گھوم رہا ہے آپ کو magnetic field نکالنی ہے جو center پہ بنے گی سنٹر پہ سکھ کے لیے کیا use کریں گے آپ دیکھیں center پہ کیا تھا یہ تھا اس میں a radius ہے تو direct یہی لگانے والے v ہم کو ملا ہوا ہے r ہم کو ملا ہوا ہے e ہم کو ملا ہوا ہے تو frequency electron کی کیا ہوتی ہے دیکھیں جو frequency ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ frequency is simply the velocity by جو پورا چکری گھومے گا distance تو 2 pi r distance ہے frequency آپ کا ہی آگیا basically جو frequency electron کی orbit میں جو ایک second میں number of rotation پوری کرنے وارہ وہ آپ کو دیکھنا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے ٹھیک velocity اور اس کا distance 2 pi r تو frequency اس کی ہوگئی ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو time period ہم ایسے نکالتے 2 pi r by v frequency اس کا الٹا ہوتا ہے اس لئے ہمیں یہ نکالتا ہے تو electric current کیا ہے i جو آپ کے frequency ہے ساتھ میں آپ electron کو maniple کر دیجئے اتنا current بہہ رہا ہے v by 2 pi r into e کر دیجئے ساری value پتا ہے آپ current آجائے by magnetic field نکالنا ہے تو i آپ کو مل چکا ہے باقی چیز آپ کے spread کیا گیا ایک disk جس کا radius capital r یہ non conducting material کا ہے اس disk کو rotate کیا گیا اس geometrical axis پہ frequency بتائی f آپ کو magnetic field نکالنا ہے جو center پہ مل گئی تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے ایک اس طرح ring ہے تو ایک چھوٹا س ring لیں گے پھر یہا ریڈیس 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 جو الگ ریڈیس کی ریڈیس جیس میں نے بتایا یہاں سے دوری ریڈی 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 ٹھوٹل charge ہوگا charge per unit area کیا ہوتا ہے q by pi r square پورا area ہوگیا اب اس پورے میں کیا ہے کتنا charge ہے q by pi r square اس پورے میں تو اس چھوٹے سے r بھاگ میں کتنا ہوگا آپ اس کو دیکھیں unit method سے کریے اگر q پہ charge جو pi r square اس پہ charge q ہے تو 2 pi r پہ کیا ہوگا تو charge جو ring پہ ہوگا وہ کیا ہوگا دیکھیں پہلے یہ سمجھئے یہ part یہ ہے آپ کا 2 pi r اور یہ کتنی length ہے dr dr تو اس کا area کتنا ہوگا 2 pi r into dr اگر charge per unit area کو میں اس area assembly پہ کر دوں اس ring کے تو اس پہ charge آ جائے گا 2 pi r dr into q by pi r square یہاں تک ٹھیک ہے اب یدی frequency جو ring ہے اس کے rotating frequency f ہے تو current ہے آپ کا i equal to q by pi r square into 2 pi r into dr اور 7 میں آپ کر دیجئے f یہ آپ کا current ہو گیا اور جو magnetic field بن رہا ہے جو produce ہو رہی ہے center پہ وہ db ہوگی mu 0 i by 2 r اب کیا کریں گے اس i کو اٹھا کے یہاں پر رکھ دیجئے یہ پورا بن گیا آپ کا اس کو تھوڑا solve کریں گے تو یہ equation بن جائے گی اب ہمارے پاس کیا ہے ہم کو magnetic field نکالنا ہے جو center پہ بننا ہے تو اس کو integrate کر دیجئے آپ integrate کیا کرنا ہے یہ سب تو باہر آ جائے گا integration dr کا ہی ہوگا dr کا integration 0 سے لے کر r تک ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک پورا آپ کو integrate کرنا پڑے گا dr بنے گا r اور 0 سے r کی limit لگائیں گے تو اکیول یہ r ہی بچے گا r cancel ہو جائے گا یہ آپ کی magnetic field آ جائے گی find the intensity of magnetic field at point p ایک p point پہ آپ کو magnetic field نکالنی ہے جو اس figure میں آپ کو دکھ رہا ہے اب at point o اس point o پہ جو wire ایک دوسرے کو touch نہیں کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑی سی spacing ہے corners ہے جو دور two wire کے بہت قریب ہے یہاں سے آتا ہے بہت قریب تو کچھ چیزیں اس میں سمجھنے ہوگی کیا کیا چیزیں ہٹ جائیں گی کیا کیا چیزیں آئیں گی بس یہ سمجھنا ہے اس میں کیونکہ بہت آسان ہے یہاں جو point o ہے یہ کیا ہے یہ ایک horizontal line میں ہے horizontal line کا current بہرہ ہے یہ کیا بہرہ ہے کیا ہمارے تو جو magnetic field develop نہیں ہوگی ان کے قارے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کیونکہ یہ جو point o ہے یہ ایک اس میں بھی نہیں ہے یہاں ایک line ہے horizontal current کی تو magnetic field یہاں پہ develop نہیں ہوگی یہ وہاں بھی لائے کر رہا ہے جو direction ہے radial currents کا تو جو magnetic field ہے ان کے current 0 ہی ہوگی ٹھیک تو جو magnetic field produce ہوگی وہ نہ تو اس میں ہوگی یہ radial ہے یہاں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے اس سیدھے کے قارن بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کیونکہ portion کے قارن ہو رہی ہے کیونکہ r کے قارن اب ہم کو نکالنا ہے کیونکہ اس کا ہے اور اس کا ٹھیک تو ہم کو اگر formula نکالنا ہے magnetic field کا جو center پہ ہے ایک ring جس کے end terms ہے radius r ہے وہ formula ہم use کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک پورا کا پورا ring لینا ہے لیکن ہمارے پاس اترا ہی portion ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس ایک پوری ring کا center پہ کیا ہوگا وہ ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے mu0 ni by 2r n اس کی میں n آپ کے turn ہے لیکن آپ دیکھئے اگر مجھے یہ length نکالنا ہے یہ theta ہے اور میں اس کو کہوں گی یہ r ہے تو l equal to r theta ہوتا ہے تو مجھے اگر یہ length نکالنا ہے تو r into theta multiply کر دوں گا تو r into theta یہاں سے اتنی دوری ہو جائے length ہو جائے ایک complete turn کے لیے جو length ہے وہ 2pi r پورے کے لیے ہمیں یہ formula تو پورے کے لیے پتا ہے پورے کے لیے تو یہ 2pi r ہو گیا 2pi r مطلب ایک turn لیکن ہمارا turn کتنا ہے اتنا ہی تو ہے r theta r theta کے لیے کیا ہوگا r theta by 2pi r ہے نا مطلب کہ unit method سے نکالا ہے اس پورے کے لیے پورے کے لیے اتنا ہے تو اس چھوٹے سے particle کے لیے کتنا ہوگا ر theta کے لیے کتنا ہوگا وہ یہ آ جائے گا تو اب کیا کریں گے ہم یہاں پر جو value ہے وہ یہاں پر ہم رکھ دیں گے right جو end turn آئے آپ کے end تو بہت چھوٹا سا ہے نا وہ یہاں پر ہم theta by 2pi رکھیں گے اس جگہ پر رکھ دیں گے تو اس کا مطلب جو b آئے گی وہ آپ کا mu0i theta by 4pi r آئے گی اور یہ جو magnetic field ہے وہ اس screen سے اندر کی طرف جا رہی ایک circular loop ہے اس کو اس طریقے سے prepare کیا گیا ایک wires ہے جس کا uniform cross section ہے ایک battery کو connect کیا گیا ان کے بیچ میں دیکھئے یہ point اور یہ point کے بیچ میں ایک battery لگا دی گئی circumference کا یعنی کی ایک part یہ ہو گیا اور دوسرا part یہ پورا ہو گیا آپ کو بتانا ہے magnetic induction جو center پہ ہوگا اس loop کے وہ 0 ہوگا کیسے ایک battery کو join کیا a اور b کے بیچ میں کیونکہ cross section اس wire کا uniform ہے تو resistance اس part کا proportional ہوگا اس کے length کے ہم جانتے ہیں r یہ جو r ہوتا ہے وہ rho l upon a ہوتا ہے تو resistance proportional ہوتا ہے length کے حساب سے تو یہ چھوٹا length ہے a c b اس کے proportional نکال لیں گے a d b اس کے proportional نکال لیں گے تو جو resistance per unit length ہے مال لیجے وہ r' اس کی length کتنی ہے یہاں سے یہاں تک ہم کہہ رہے l1 a c b چھوٹے وانے کی اور جو بڑا length ہے باقی circumference ہے اس کی length ہمیں l2 مال لیجے resistance a c b کے کتنا آئے گا اس کو r' سے multiply کر دیجی اور resistance wire a db آئے اس کو r' reply کر دیجی یہ دونوں کے resistances آئے current i1 بہر ہے current i2 بہر ہے right اب کیونکہ potential battery لگائی گئی ہے تو اس کے اور اس کے بیچ میں potential یہاں ہوگا adb میں جو potential ہوگا وہ acp میں potential ہوگا یعنی ki i1 r1 will be equal to i2 r2 is r1 ki jage r' l1 r2 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 دونوں کو برابر کر دیجی تو i1 l1 برابر ہوگا i2 l2 تو ہر ایک جو small current element ہے اس wire پرpendicular ہے position vector جو o کا ہے cb के करण क्या ہوگی a c b mu 0 pi i1 l1 chote par r2 sin 90 is 1 n n l is this a db k k how i2 l2 sin 90 1 r square i1 l1 i2 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 idag V1 i2 i1 ile i1 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 i2 i2 i6 تک یہاں current ہے سب کی الگ الگ direction یہ جو current ہے یہ magnetic field بناتے ہیں کیونکہ electric current سے آس پاس اپنی magnetic field بنائیں گے ایک plane جو ضروری نہیں ہے کہ horizontal ہو وہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ضروری نہیں ہے horizontal ہو یہ ہم نے اس پر ایک red color سے آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک arbitrary curve لیا اب line integration لیتے ہیں magnetic loop کا magnetic field کا اس loop کے اندر اب یہ دیکھئے گا کہ ہمارے کچھ sign convention ہم کو follow کرنے پڑیں گے جیسے electric charges ہیں جب ہم surface integral لیتے تھے gauss theorem میں آپ کو یاد ہوگا electric field ہم نے نکالی تھی تو ہم نے کچھ sign convention لیے تھے یہاں پر بھی ہم sign convention لیں گے کہ electric current جو اندر ہے enclosed ہے loop میں ان کا کیا ہوگا اب اس میں right hand screw جیسے اگر آپ right hand screw اپنے ہاتھ میں لے جو perpendicular ہے plane کے جس میں یہ closed loop ہے اور rotate کریں اس کو اس direction میں جو vector line ہے جو vector line element ہم نے لیا تو جو screw جس direction میں بڑے گا اسے ہم positive کہیں گے اور current جو opposite direction میں ان کو ہم negative کہیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو i1 اور i2 کیونکہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم negative لیں گے اور i3 اور i4 کیونکہ یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم positive لیں گے اب ان کا algebraic sum لے لیں i1, i2, i3, i4 sine کے سائد تو i3 پرس i4 minus i1 minus i2 یہ sigma i یہ آپ کا summation ہو گیا اب یہ جو باہر ہے اس loop کے باہر ہے ان کو ہم consider نہیں کر رہے تو اب اس scenario میں ampere کا circular law کیا کہتا ہے جو ampere کا circular law کہتا ہے جو line integral ہے magnetic induction کا ایک close loop یا ایک magnetic field کی بات کریں وہ کس کے برابر ہے جو algebraic sum ہے electric current کا جو اس loop نے enclose کیا ہے اور magnetic permeability بھی اس میں آتی ہے law کو میں mathematically بتاتا ہوں کہ جو line integral ہے magnetic induction کا اس close loop پہ وہ کس کے برابر ہے وہ product ہے آپ کے algebraic sum جو current کا ہے اور ساتھ میں جو آپ کی magnetic permeability تو جو magnetic induction اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کس کارن سے ہے i1 سے لے کر i6 تک magnetic induction i1 سے لے کر i6 تک پورا لیکن جو algebraic sum ہے sigma i وہ کیول i1 سے لے کر i4 تک ہے کیول i4 جو loop کے اندر ہم نے لیے یہ کیول یہ چاروں کی بات کر رہا ہوں میں sigma i کیول یہ ہی ہوگا ampere law یہ کیول study current کے لئے true ہے باقی کے لئے نہیں تو جیسے static electricity میں بات کی ہم نے electric field جو symmetric charge distribution ہے اس کو ہم gauss law سے نکال سکتے ہیں جو intensity ہے magnetic field کی اگر symmetric current distribution ہے اس کو ہم ampere law سے نکال سکتے ہیں تو gauss law جو آپ کا electric field میں ہے وہ یہ ampere law آپ کا magnetic field میں ہے جیسے میں نے جب شروعات کی تھی بائیوٹ سیوٹ وغیرہ کی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو metric اگر ہمارے پاس کوئی shape ہے اس کے آس پاس یا اس کے اندر ہم کو نکال نی ہے magnetic field تو ہم آرام سے نکال سکتے ہیں تو وہیں پہ ہم یہ ampere law لگائیں گے تو gauss law اور ampere law یہ ایک pillar سمجھ دیجئے maxwell theory کے چار pillar میں سے دو basic pillar ہے تیسرا جو pillar تھا وہ magnetic field line close loop کا اور چوتھا جو تھا وہ آپ کا displacement current کا concept بائیوٹ سیوٹ law سمجھ ایمپیر کیونکہ میں نے شروعات کی تھی بائیوٹ سیوٹ law پہ یہ کہہ کہ یہ اس طریقے کا ہے جیسے gauss law ہے تا ایمپیر law line integral form ہے بائیوٹ سیوٹ law جیسے gauss law کس کا ہے gauss law integral form ہے column law law ایمپیر circuit law کے جی use ہے اس میں پہلے چیز دیکھیں گے ہم کو magnetic field نکال نا ہے ایک لمبا long state conductor ہے جس میں electric current بہتا ہے اور یہاں پر ہم ampere law لگائیں گے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ magnetic field بنتی ہے symmetric distribution electric current کے وہ ampere law سے نکال سکتے آپ ایک کام کریئے بہت لمبا یہ اس کو infinite مال لگ یعنی infinitely long ہے جو ایک state conductor ہے جس میں current جا رہا ہے وہ آپ کا infinitely long ہے یعنی کہ اس کے end جو infinite ہے تو symmetry کہا ہیں پہلے ہم کیا کریں گے جو uniform electric گھمائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طریقے سے بتا رہا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں الگ point لیتے ہے پہ r رہے سب r distance پہ ہے جو دونوں end ہے وائر کے وہ infinite distance پہ جا رہے ہے اور کیونکہ دو end وائر کے ہیں وہ infinite distance پہ ہے تو pqr کو ہم مان سکتے ہیں کہ وہ equal distance پہ ہے end سے بھی یہاں سے اس کی دوری برابر ہے یعنی ایک طریقے سے equivalent points ہیں پی qur equivalent points ہو گیا اب symmetry کی بات کریں تو جو magnetic field ہے اس point pqr پہ وہ سیم ہوگی اس discussion سے ہم نے یہ نشکاش نکالا اور یہ بھی ہے کہ rotate کریں گے اس wire کو جیسے ہم گھمائیں گے جو سارے points پہ ہوگی circumference پہ اگر مان لیجے ایک circle اس point پہ لیجے پھر گھما دیجے یہاں پر تو ہر point پہ جو circular shape بنے گا تو بھی ہر point پہ magnetic field same رہ گی کیونکہ اس کا distance r ہے یہاں اس point کا distance r ہے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے اس q point پہ magnetic field نکالنی ہے اور اس میں ہم employ کریں گے آپ کا empire law ہم کیا کرتے ایک oq کر کے circle لیتے جس کو emperion loop کہتے جیسے goss symmetry goss figure لیتے تھے اب یہ جو ہم لیا r یہ perpendicular ہے which is perpendicular to the wire as a close loop wire اس طریقے سے جا رہا ہے ہم نے اس طریقے سے perpendicular لے لیا اس کو اب circle اور اس کے line element دیل کر کے ایک چھوٹا element لے لیا اس کے circumference پہ اب magnetic field یہ چھوٹا سا dl لیا یہاں پر بھی dl ہوگا یہاں پر بھی dl ہوگا بہت سارے dl ہوگا چھوٹا 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 لیتے پھر اس کو integrate کریں کریں تو اب یہ magnetic field ان سارے element کی کل ملا کے بھی ہونی چاہیے اس ہی فیکٹ کو اگر ampere law سے دکھائیں تو جو ہم نے circle پہ بی ڈیل لیا وہ ہوگا میو 0 sigma آئی یہ ampere law ہوتا ہے اب بی ڈیل کیا ہوتا بی ڈیل cos theta لیکن اب دیکھئے magnetic field اس direction میں لگ رہی ہے ڈیل آپ کا اس direction میں ہے ڈیل اس کو بہت plane سا مان سکتے ہیں تو دونوں جو ہے وہ آپ میں جیسے اگر میں tangentially بناؤ اس کو دونوں کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے جو direction اس کا جیسے میں نے یہ ایسے بنا رکھا ہے magnetic field اس direction میں جاری ہے تو دونوں parallel ہے اس کا مطلب دونوں کے بیچ میں angle 0 ہے b اور dl کے بیچ میں current element اور جو magnetic field ہے اس کے بیچ angle 0 ہے اس کا مطلب cos 0 equal to 1 تو bdl کیا ملے گا cos 0 1 ملے نے کہا اس point اس point اس point اس point سب پہ بی constant رہے گا تو magnetic field باہر نکال سکتے integration dl کی circle ہے تو 2 pi r radius kia r تو b یہ integral hooga dl ka 2 pi r کے برابر ہوگا circumference اس کے برابر آ جائے گا تو b into 2 pi r آ جائے گا mu 0 i تو b کیا آ گیا mu 0 by 2 pi i by r یہاں جو current ہے یہاں positive r ہے اور b جو ہے inversely proportional ہے radius کے اس point پہ لے r ہے کسی اور point پہ لے capital r جو r کے ساب سے ویدی کر رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے b inversely proportional ہے radius کے آپ جب باہر جائیں گے conductor کے اس conductor کے باہر تھے نا یہاں پر جگہ پہ تو باہر تھے تو یہ آگیا آپ کا اب کہیں کہ ہم کو conductor کے اندر لینا ہے جو conductor ہے اس کے باہر تو ہم نے لے لیا یہاں پر اندر لینا چاہتے ہیں اس کے surface پر لینا چاہتے تب کیا ہو اب جو radius ہے اس wire کا مالی جو a ہے تو ہم magnetic field چاہتے ہیں کسی distance r1 پر نہ پہ جو r1 a سے کم ہو یعنی کہ ادھر سے ادھر تک جائیں یہ r1 ہو اور یہ ایک اندر کی طرف بھی لے سکتے یہ اندر کی طرف ہو گیا اس کا distance کتنا ہو یہ r1 radius پورا ہے جو اندر کی طرف ہے اس کا a ہے تو اس میں یہ سمجھ یہ کہ اگر پورے جیسے i current بہہ رہا ہے pi a square پہ تو کتنا current بہے گا ie کتنا current بہے گا pi r square پہ pi r square پہ r1 تو unit method سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ie ہوگا i by pi a square یہ پورے پہ ہے اور اتنے بھی کیا ہوگا pi r square سے ملکھائے گا تو ie جو اندر کی طرف ہے جو چھوٹے سے r radius میں ہمیں لیا i into r square by a square آگیا اب ampere loss ہے جو اندر کی بات کریں گے اس والے کی تو اس میں کیا آگیا اس کا بھی line integral لیں گے یا یہ کہیں کہ بھی 2 pi r 1 آگیا اس کا circumference تو b into 2 pi r 1 ہوگیا آپ کا mu 0 اور یہ i یہ ہم رکھیں گے تو b کتنا آگیا mu 0 i ریڈیس سے جو ایکچول اس کا جو ریڈیس ہے اس سے کم ہے یہ ریڈیس جو بھی اندر کی طرف لیا اس ایکچول ریڈیس جو وائر کا اس سے کم ہے جو magnetic field ہے وہ directly proportional ہو گئی r سے یعنی کہ اندر ہوئے تو directly proportional ہو ری سے جب باہر گئے تو inversely اندر ہے وائر کے باہر ہے تو یہ ہو جائے گا اندر ہے تو یہ ہو جائے گا اب یہ condition تو بن سکتی ہے کہ اگر ہم اگر سٹیٹ لائن ملے گی پھر اور آگے برتے یہاں پر maximum ہو جائے گی پھر اور آگے جائیں گے تو یہ اس طریقے سے decrease ہوگی یہ اس کا magnetic field b کا کسی distance r اگر center وائر سے لے تو یہ formation رہے گا اب conductor جو finite length کا ہے ہم نے کہا a or b length ہے وہ fixed ہے تو اس کے لئے ہم direct آپ کو formula بتائیں گے یہاں پر formula b کا اب اس میں بنتا ہے b equal to mu 0 by 4 5 i by y sin theta 1 plus sin theta 2 k اس میں کیا کیا چیز آئی ہیں دیکھیں y جو ہے اگر ہم p point پر نکال نکال angle وہ ہے جو perpendicular subtend کر رہی ہے اس کے ends پہ کیونکہ vire finite length کا ہے تو یہ formula ہوگا solenoid کیا ہوتا ہے solenoid پہلے اس کو سمجھئے کہ دو آپ کے identical ایک جیسے ring ہم میں بنائیں جن کا same current بہرہ ہے دیکھیں i یہاں بہرہ same current بہرہ اور ان کو co-actually ایک axis پہ رکھا گیا ایک دوسرے کے آس پاس co-actually رکھا گیا تو جو magnetic field بن رہی ہے ان ring کے دوارہ یہ same direction میں ہے common axis ہے same بنے گی جو line ہے وہ axis پہ قریب ہوگی اور parallel بھی ہوگی یعنی کہ اگر ہم جو rings ہیں جس کو ہم infinite number کہہ current pass ہوگا وہ same direction ہوگا یہ دکھا گیا ہے کہ ring کے اندر ہے جو field lines ہیں وہ equal distance پہ آئیں گی ایک دوسرے سے axis کو لے اور magnetic field آپ کی uniform بنے گی لیکن جو magnetic field ہے دو consecutive rings یہ mutually opposite direction میں ہوگی باہر کی طرف اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کو multiply کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو magnetic field ہے باہر کے طرف اس جگہ پہ باہر کی طرف کی بات کر رہا وہ zero ہو جائیں گی تو solenoid ایک ایسا device ہے جو اس situation کو ہمیں realize کیا تب یہ solenoid بنا اور یہ اس کے پیچھے background ہے تو ایک helical shape جس میں بہت سارے turns ہوتے ہیں اور insulating copper wire کے اس کو solenoid کہتے ہیں long اور short دونوں solenoid ہوتے ہیں جب length solenoid کی بہت زیادہ ہو اس کے radius سے solenoid کو long solenoid کہتے اگر ہم magnetic field نکال نکال نی ہے long solenoid کے تو ampere کا circuit law لگا سکتے ہیں تو اس کو لگاتے ہیں یہ آپ کو figure ہے یہ cross section دکھا رہا ہے لمبا سا solenoid ہے اب یہ آپ کے screen دیکھ رہے اس کے اوپر رکھا ہے اب اس کی direction دیکھئے گا کہ کون سی کہا جا رہی ہے یہ جو cross آپ کو بتا رہا ہے یہ direction screen سے اندر کی طرف جا رہا اور یہ dot آپ دیکھ رہے ہے یہ direction ہے کہ current screen سے نکل کے آرہا ہے کیونکہ wire ایسا ہے تو ایسے بنے گا اگر یہ جائے گا تو اوپر سے وہ نکل کے آئے گا تو یہ direction میں ہوگا یہ ایس direction بنے گا اگر ہم کو magnetic field پتہ کرنا ہے کوئی لے لیجئے جو یہ s جو اندر ہے solenoid کے تو ہم کو magnetic field پتہ کرنیے کہ اندر کیا بن رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس s empyrean loop لیتے جیسے ہم gaussian loop لیا کرتے پھر ہم line integral اس پورے loop کے لیے لیں گے تو ہم پتہ چل جائے گا کی magnetic field بن رہی ہے تو empyrean loop بنائے تو ہم لگا دیتے اپنا lock جو b.l ہے وہ کیا کیا ہوگا پہلے تو ہم p سے لے کر s تک گئے